بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب خیرت سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے جی آج میں آپ نے کے لئے بہت زبردست رسپی لے کرائی ہوں جی آج میں بنا رہی ہوں ہیلتھی سیلٹ اور یہ ہیلتھی سیلٹ کیسے بنے گا یہ سب آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہیلتھی سیلٹ بنانے کے لئے ہمیں ان تمام انگریڈنس کی ضرورت ہے اور یہ کتنی کانٹرٹی میں لیا ہے یہ سب میں آپ ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ جی ایک کٹوری میں نے بھر کر لال لوبیہ کی دال لی تھی جس کو بوائل کر لیا ہے ایک کٹوری بھر کے میں نے یہاں پہ وائٹ چینے لیا تھے جن کو بوائل کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا کھیرا لیا تھا جس کی چوب کٹنگ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا آلو لیا تھا جس کی بوائل کر کے کٹنگ کر لیا ہے ہاف میں نے پیس یہاں پہ بندگو بھی کر لیا تھا جس کی سلائز میں کٹنگ کر لیا ہے ایک کٹوری میں نے یہاں پہ بلیک چینے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز اور ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا تھا جس کی چوب کٹنگ کر لیا ہے وان ایڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے چارٹ مسالہ لیا ہے وان ایڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے نمت لیا ہے اور سوسز میں جو چیزیں میں یوز کروں گے یہاں پہ اور یہ زبردست اور مزیدار ہیلتھی سیلر تیار کروں گی تو چلیں سیلر تیار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں سیلر بنانے کے لئے میں نے ہاں پہ جی سب سے پہلے ایک چمچماتا ہوا باول لیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باول میں ہم تمام چیزیں ایٹ کریں گے سب سے پہلے ایک کٹوری بوائل کیا ہوئے وائٹ چینیں ایٹ کریں گے ساتھ میں جیس میں بوائل کیا ہوا لال لوبیا ایک کٹوری اس کے ساتھ جی ہم اس میں بوائل کیا ہوئے چینیں ایک کٹوری شامل کریں گے ساتھ میں جی ہم اس میں آلو شامل کریں گے بوائل کیا ہوئے ایک بڑے سائز کا آلو تھا جس کی کٹنگ کا علی ہے ساتھ میں جی ہاف پیس بندگوبی کا سلائس میں کٹنگ کیا ہوا شامل کریں گے اس کے ساتھ جی ہم اس میں ایک بڑے سائز کا کھیرہ چاپ کٹنگ کیا ہوا شامل کریں گے ایک بڑے سائز کا پیاز چاپ کٹنگ کیا ہوا شامل کریں گے ساتھ میں جی ہم اس میں ایک بڑے سائز کا ٹی مارکر چوب کٹنگ کیا ہوا شامل کریں گے یہ زبردست ہیلتی سیلٹ آپ لنچ میں ڈینر میں کسی ٹائم بھی سنیکس میں کسی ٹائم بھی کھا سکتے ہیں بہتی زبردست ہے آپ کی بوڈی کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے اور اگر آپ یہ سیلٹ کھا لیں تو آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اور اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی اور زبردست ہیں جی تو اب ہم نے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس میں سوسز ایٹ کریں گے یہاں پہ جی فور بڑے والے سپون بھر کے ہم اس میں چیلی سوس ایٹ کریں گے آپ تمام سوسز اپنے حسب مطابق شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں لیمن جوس بھی شامل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جی ہم نے چیلی سوس شامل کر لیا اب ہم اس میں سویا سوس شامل کریں گے یہ بھی آپ اپنے حسب مطابق شامل کر سکتے ہیں ہوتی مزیدار اور زبردست ہی ہیلٹی سیلٹ ہے آپ کی ہیلٹ کے لیے جو لوگ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست سیلٹ ہے وہ لوگ بھی اس کو بنا کر لازمی استعمال کریں یہاں پہ جی اب ہم اس میں ایملی سوس شامل کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ساتھ میں جی ہم اس میں نمک اور چار پسالہ شامل کریں گے اور تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں بلیٹ پیپر بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے شامل نہیں کیا تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بس جی ہمارا ہیلٹھی اور مزے دار چٹ پٹا سیلٹ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اور یہ ہے ہمارے ہیلٹھی سیلٹ کی فائنل لک بس آج کے ویڈیو یہیں تک تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر زور کیا کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں ایجاد رکھا کیجئے ملوں گے آپ کے ساتھ ایک زبردستی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ